یاسور صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ آپ بتائیں ماشاءاللہ بڑا منفرد آپ نے لباس پہنا ہے یہ کس نے ڈیزائن کیا اور کیا آپ نے خود اس میں کتنا کانٹریبیوٹ کیا میرا کانٹریبیوشن صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ بس ٹویننگ کرنی ہے اور اس کے علاوہ ساری علی زشان کا سیدھی ہے اور یہ کتنے کا بنا ہے؟ انہوں نے بتایا انہیں اور انہوں نے بولا بس ایک پیس ہے آپ کے لئے بنا رہے ہیں ہینڈ پینٹ کیا انہوں نے لیکن کچھ نہ کچھ اندازہ تو انہوں نے توفتن دیا اگر یہ پیسوں کا ہوتا تو شاید ہم نہ خرید پاس تھے نہیں یہ لاکھ کا تو ہوگا نہیں نہیں ویسے تو یہ بہت زیادہ کا ہوگا دس لاکھ کا انہوں نے ہینڈ پینٹ کیا پینٹنگ جو ہوتی اور کریٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو یاسور صاحب آپ نے کتنے کا پینا ہوا ہے؟ سر اصب میں ہم دونوں کا سوٹ جو ہے نا وہ ایک ہی کھاتے میں بن گیا ہے اور اس کے پیسے تو شاید کافی زیادہ ہوں لیکن علی زشان نے ہمیں توفتیں دے دیا جیسے میں احمد بھام بھی پہن رہا ہوں اور ہمائیوں علمگیر بھی پہن رہا ہوں تو یہ ہمارے لئے توفے ہوتے ہیں ڈیزائنرز کے کیا اس طرح کے کپڑے پہن کے انسان اپنے اندر تبدیلی بھی محسوس کرتا ہے؟ نہیں اگر ایسے کپڑے پہن کے ہم تبدیلی محسوس کریں تو پھر وہ ہم نہیں ہوں گے جس کے لئے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں نہیں فیلنگ تو آتی ہے الیشن تو آتی ہے نہیں کونفیڈنس اندر سے آتا ہے یہ کپڑے ہم پہ تبھی اچھے لگتے ہیں جب ہم اندر سے پہلے سے ان کپڑوں کو پہلنے سے پہلے سے ہم کونفیڈنس فیل کرتے ہیں that's what i think Thank you very much Looking very smart Thank you very much Thank you so much